بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بڑی خبریں ہیں جو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے نواز شریف صاحب کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے کیونکہ نواز شریف جس امید سے پاکستان واپس آئے تھے یا ان کو جس طریقے کے ساتھ لائے گیا تھا چوتھی بار وزیعظم کی امید ان کو لگائے گی اور الیکشن سے ایک دن پہلے تک مسلملی نون کی جنب سے اربوں روپیہ لگا کے اخبارات میں مہنگے تنی اشتہاد چلوائے گئے اور یہ دکھایا گیا پاکستان کے عوام کو کہ نواز شریف صاحبی چوتھی بروزہ سب بننے چاہ رہے ہیں وگر عملی طور پر نواز شریف کا اب سیاستی جنازہ جو اٹ چکا ہے اور نواز شریف کے ساتھ ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کے اپنے ہی اتحادیوں نے بڑے بڑے ابحاد کر دیا ہیں کیونکہ اب عالمی برادری نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حکومت وہی تسلیم کریں گے جس کو عوام نے اپنا منڈیٹ دیا ہے جس کو عوام اپنی مرضے سے الیکشن میں ووٹ ڈال کے جتوایا ہے چونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی تمام تر دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف نمبر ون پہ ہے قومی اسمبلی میں کے پی کے میں تو مکمل طور پر تحریک انصاف کلین سیف کر چکے ہیں پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کو دھاندلی کر کے جس طریقے کے ساتھ سیٹے جتوائے گئے اب عدالتوں سے بھی ایک اکر کے سیٹے جو ہیں وہ طریقہ انصاف کو واپس مل رہی ہیں کیونکہ اب بقاعدہ طور پر طاقہ طوروں کے جانب سے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی گئے اور مہر لگا دی گئے ہے کہ نواشر صاحب اب آپ کا پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ نہیں رکھا اب آپ آرام سے لندن واپس جائیں اپنا بوریا بسر گول کریں لندن کی تھنڈی تھنڈی فضاؤں میں اپنی سیاست کے مزلیں پاکستان کی سیاست اب آپ کے بس کی بات نہیں رہی کیونکہ نواشر بقاعدہ طور پر ہار چکے ہیں اور ان کی ہار کا جو نوٹفیکشن ہے الیکشن کمیشن کے جرم سے جاری کر دی گیا الیکشن کمیشن بقاعدہ کہہ دیا ہے کہ نواشر صاحب نہیں جیتے ہیں دھاندلی کر کے جس طریقے کے ساتھ آنے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں تو تمام کے تمام ان کے پروپاگنڈے تمام کے تمام ان کے پلینز اب ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بڑی بڑی اہم شخصیات نے اڈیلہ جیل کا رخ کر لیا ہے کیونکہ اب سب کی نظریں امران خان کے اوپر جمع ہوئی ہیں امران خان صاحب اڈیلہ جیل میں بیٹھ کے بھی جیت چکے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون والے تمام تر سہولیات پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا اس کے باوجود مسلم لیگ نون یہ اکیلے حکومت بنانے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے تو ایک ایک کر کے یہ تمام خبریں ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اڈیلہ جیل میں کون کون امران خان صاحب ملنے گیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف نے باقاعدہ طور پر اپنے وزیعظم کا وزرائے علا کا نام فائنل کا لیا باقاعدہ طور پر انونس بھی کر دیا گیا کہ کس کس کو وزیعظم بنایا جائے گا اس پر بات کرتے ہیں اس کے بعد پھر نواشر صاحب کی ہار کا جو نوچفیکشن جاری کیا گیا یہ تفصیل سے بات کریں گے ناکرم اس وقت کیونکہ پاکستان کی اندر تمام سحسے جماعتیں جس پر پاکستان طریقہ انصاف پیپرز پارٹی مسلم لیگ نون یہ بڑی سحسے جماعتیں ہیں اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت لے کے ہیں طریقہ انصاف اس وقت چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنانے کی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون نے پیپرز پارٹی کو ایمکیم کا اپنے ساتھ ملا لیا ہے جبکہ مولانا فضل ایمان نے واضح طور پر امران خان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ اس چیز کا انکشاف کر دیا ہے کہ امران خان کی حکومت علی کے ادم اعتماد کر دیا جو ہٹائے گئی یہ جنرل باجوہ کے کہنے پر ہٹائے گئے ہیں آج امران خان کی بات بھی درست ثابت ہوئی جو امران خان کہتے تھے جو کچھ بھی ہوا یہ جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر ہوا مولانا فضل ایمان نے آج بقائے طور پر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اس چیز کا انکشاف کر دیا ہے اور یوں امران خان آج قوم کی نظروں میں مزید جو ہے وہ اوپر آ چکے ہیں قوم کی نظروں میں امران خان کی جو محبت ہے قوم کے دل میں وہ مزید بڑھ چکی ہے کیونکہ امران خان صاحب جو بات کہتے تھے حرف بحرف لفظ بلفظ اور تمام سے جو باتیں ہیں وہ آج سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد لائے گئے پہلے تو مولانا صاحب کا یہ بیان سن لیں اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اب جو مسلم دیگ نون کا جو پتہ یہ صاف ہونے چاہ رہا ہے نواشر کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے نواشر کا سیاستی جنازہ اب اٹھ چکا ہے مولانا فضل ایمان نے آج نیجی ٹی وی پروگرام میں انٹرویو دیا اور اس میں ان کا انکشاف کرنا تھا کہ پی ٹی کے خلاف طریقے ادم اعتماد لانے کے حق میں میں نہیں تھا ہم اعتماد میں نہیں تھے اور ادم اعتماد کی طریق پیپرز پارٹی چلا رہی تھی جب لوگ چوٹ کر ہمارے پاس آئے تو جنرل باجہ اور جنرل فیل زمید رابطے میں تھے پی ٹی کی حکومت اسٹیبشمنٹ نہیں بنائی اور انہوں نے ہی گرائی یہ مولانا فضل ایمان نے آج باقائد طور پر انکشاف انہوں نے کر دیا سامانیو سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ دوہزہ اٹھارہ میں بھی دھاندلی ہوئی تھی اب بھی دھاندلی ہوئی ہے وظاہر الیکشن میں دھاندلی کا فائدہ مسلمی اگنون کو ہوا افوا ہے کہ نواز شریف کو لاہور کے سیٹ دی گئی ہے پی ڈی ایم میں اختلافات کے باوجود ہم اکٹھے چل رہے تھے پی ٹی آئی کے خلاف طریق ادم اعتماد کے حق میں نہیں تھا پی ٹی اے کے خلاف ادم اعتماد کے تحریک پیپرز پارٹی چلا رہی تھی اگر طریق ادم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا کہ پی ٹی اے کو سپورٹ کر رہا ہوں میرے پاس پیز عمید آئے اور کہا کہ سسٹم میں رہ کر جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی اطراز نہیں پیز عمید نے کہا کہ سسٹم سے ہٹ کر نہیں سسٹم میں رہ کر کریں سسٹم رہ کر مضاہمت کرنے کا مطلب اساملیوں میں بیٹھ کر کرنا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا تھا طریقہ ادم اعتماد جنرل باجو کے کہنے پر لائک ہے پی ٹی آئی بی اے پی ایم کیم والے جب آئے تو پھر کہا گیا اب ہمارے پاس اکثریت ہے پی ٹی اے کے اتحادی اور لوگ ٹوٹ کر ہمارے پاس آ رہے تھے جب یہ لوگ ٹوٹ کر ہمارے پاس آئے تو جنرل فیض عمید اور باجوہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے یہ مولانا فضل امان کی جنرل سے آج بات کائے طور پر اس چیز کا انکشاف کیا گیا نے کہا کہ پی ٹی اے کے حکومت اسٹیبشمنٹ نے ہی بنائی اور انہوں نے ہی گرائی جنرل باجوہ اور فیض عمید کی موجودگی میں سب کو کہا گیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے اس پر بعد میں پیپرز پارٹی اور نون نیگ نے مہر لگائی پھر اس لیے عمران خان نے آج پاکستان طریقہ انصاف کو آصف عزاری سے یا پاکستان پیپرز پارٹی سے رابطوں سے منع کر دیا ہے عمران خان نے کہا کہ پیپرز پارٹی کے ساتھ ہم بیٹھ کے حکومت نہیں بنا سکتے ہیں ہاں مولانا فضل امان سے دیگر چھوٹی جماعتوں سے جماعت اسلامی سے ٹی ایل پی کے ساتھ آپ باتیں کریں ان کے ساتھ رابطیں کریں ان سے ہم میل کے حکومت بنانے کی پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے تو اس لیے اب مسلمی قنون کے حلقوں میں جو پرشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر اڈیلہ جیل کے اندر بھی میل ملاقاتیں کو جو سلسہ ہے وہ چل رہے ہیں عمران خان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آج بھی اڈیلہ جیل میں ناکرام بڑی اہم شخصیات کی آمد ہوئی ہے جس میں چودری شجاعت اڈیلہ جیل پہنچے انہوں نے پرویز الہی سے جیل میں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں ناکرام چودری سالک حسین چودری شافر چودری وجہات بھی موجود تھے ذائع کے مطابق اڈیلہ جیل میں چودری شجاعت حسین پرویز الہی کے درمیان دھو گھنٹے چالیس منٹ تک یہ ملاقات جاری رہی ملاقات میں پرویز الہی کے صحیح جیل میں سہولیات سیاسی سورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ملاقات میں خاندانی معاملات پر باتچیت کی گئی اس حولے سے مسلمی کاف کے ترجمان مصطفیٰ ملک نے چودری شجاعت حسین کی پرویز الہی سے ڈیلے ملاقات کے تصدیق کرتے کہا کہ یہ خیر سیاسی ملاقات تھی اس کو سیاسی رنگ دینا غلط ہے مصطفیٰ ملک نے کہا کہ ملاقات میں سیاسی سورتحال پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی میں بہت محبت کا رشنہ ہے ملاقات خاندانی روایت کے تحت ہوئی حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ملاقات کس لیے کی جا رہی ہے چونکہ اس وقت طریقہ انصاف کے ساتھ مل کے تمام چھوٹی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم حکومت بنائیں کیونکہ طریقہ انصاف کے منڈیٹ ملا ہے اور طریقہ انصاف عوام بھی چاہتی ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت آئے تاکہ ملک آگے بڑھ سکے اس وقت عالمی پریشر بھی پاکستان کے اوپر ہے مگر مسلم لیگ نون یا طاقتوروں کے اندر کچھ ایسا لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نواشیز صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو ہی یہ حکومت کا کورا دیا جائے ادھر طاقتوروں کے جنب سے اب یہ مہر لگا دی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یا نواشیز کے لیے اب سیاست جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں رہی نواشیز صاحب اب واپس لندن جائیں لندن کے تھنڈی فضاؤں کو انجوائے کریں اور پاکستان کے سیاست میں ان کے لیے اب کچھ نہیں رکھا کیسے الیکشن کمیشن نے باقیائے طور پر نواشیز کے ہارنے کی تصدیق کر دیا اور نوٹفیکشن جاری کر دیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن نے صوبہ خبر پختونخواہ کے علاقہ مانسیرہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں پندرہ سے مسلم لیگ نون کے قائد کی انتخابی عزرداری سے متعلق درخواست خارج درخواست جو ہے مصدد کر دی مصدد کرتے ہیں انہوں نے ساتھ ہی خارج کر دی انہوں نے کہا کہ نواشیز کے جرام سے انتخابی عزرداری پر چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجعہ کے سربراہی میں دو رکنی بینچن سامات کے ریٹرننگ آفسران این اے پندرہ منصرہ نے اپنی ریپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا ہے یوں نواشیز صاحب یہ الیکشن کی سیٹ بھی ہار چکے تو ناکہ ہم اب تک لیتنے ہیں اپنی فیڈ بیک ہے سرکمار سیکشن میں لازمیں کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لی اللہ حافظ